آئی ایم ایف کی ٹیم کی عمران خان سے کل والی ملاقات اور اس ملاقات کے بعد مختلف ٹی وی چینلز نے عمران خان کی اس ملاقات کی مختلف طریقے سے نیوز چلائی اور ائر وائی نے جو ہی یہ خبر چلائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا شیم آن ائر وائی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایئر وائے نے درمیان سے عمران خان کی تصفیر ہی اڑا دی مختلف ٹی وی چینلز کیا کر رہے تھے عمران خان کے چہرے کے اوپر بلار کر رہے تھے لیکن انہوں نے درمیان سے شاہ محمود قریشی اور آئی ایم ایف کی ٹیم کی خاتون تھی ان کو دکھایا لیکن درمیان سے عمران خان صاحب کو اڑا دیا جس پر ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گئے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت تیز ہے اسی وقت ٹرینڈ بنا شیم آن ایئر وائے جس پر جو ہے وہ اقرار اللہ حسن بھی بیٹ پڑے اقرار اللہ حسن لکھتے ہیں یاد رکھیں یہ وہ عمران خان تھے جو درخواست کر کر کے دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ پینل میں بیٹھنے پر فخر کرتے تھے بارگوری جیسے انہیں ٹیریاں کے تانے دیتے تھے ایئر وائے الحمدللہ تب بھی ملک کا مقبول چینل تھا ایئر وائے آج بھی عمران خان سمیتھار اس شخص کے ساتھ کڑا ہے جو نائنصافی کا شکار ہے انصافی دوستوں کو مشورہ ہے کہ اچھے دین اور اچھے تعلق اتنی جلدی فرموش نہیں کرنے چاہیے اقرار اللہ حسن صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہی ایئر وائے ہے جب عمران خان صاحب انیس سو بانوے میں مشہور ترین جب ورلڈ کپ جیتا تھا تو مشہور ترین آدمی تھے تب ایئر وائے نہیں تھا ایئر وائے دوزار دو میں بن رہا ہے جب اس کا نام ایئر وائے ون تھا پھر دوزار چار میں اس کا نام ایئر وائے ون ورلڈ رکھا گیا جب اس کی ویورشپ بلکل نہیں تھی پھر دوزار نو میں اس کا نام چینج کر کے ایئر وائے نیوز رکھا گیا اور ایئر وائے نیوز رکھنے پر بھی اس کی ویورشپ نہیں آئی تو تب سلمان اقبال نے عمران خان سے بات چیت کی عمران خان کو جب ائر وائی نیوز پہ لے آئے تو تب اس کی ویور شیپ بنی اور جیو نیوز کا اس نے مقابلہ کیا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو بلکل ائر وائی کی ضرورت نہیں بلکہ ائر وائی کو عمران خان کی ضرورت اور اقرار حسن کی یہ بونڈی ترین ٹویٹ کسی کام کی نہیں ہے اور پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ائر وائی پہ لوگوں نے مختلف طرح کی میمز بھی بنائیں ائر وائی کا نام اوپر سے مٹا کے نیوز صرف لکھا اور یہ کہا کہ جیسے انہوں نے عمران خان کو درمیان سے اڑایا ہے تو ائر وائی کو بھی اڑا دو اور جو ملاقات تھی اس کو لے کے بھی مختلف میمز بنائیں گئیں ان میں سے ایک جو میم تھی وہ خاص طور پر بڑی مزے کی تھی جس میں یہ تھی کہ ساکڈار ہیلو آئی ایم ایف پلیز وہ ہمارے کرزے کی قسط تو جاری کر دیں آئی ایم ایف ایک منٹ ذرا عمران خان سے پوچھ لیں پہلے جمشید آمندستی صاحب کہتے ہیں جب کوئی دو نمبر اور مشکو کردار والا شخص بینک سے کرزہ لینے جائے تو بینک والے اسے کہتے ہیں کہ پہلے کسی معزز اور اماندار شخص کو زامن بناؤ پھر اگلی بات کریں گے یہ جمشید آمندستی نے بھی بڑا جو ہے وہ وار کیا اور یہ کہا کہ یہاں پہ اماندار اور معزز شخص جو ہے عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف نے عمران خان صاحب کی جو امیت ہے اس کو ضروری سمجھا اور عمران خان صاحب کے پاس پہنچے اور کوئی بھی اکثریت کی جماعت ہو اس سے جو ہے وہ آئی ایم ایف امیت ضرور حاصل کرتی ہے جس کے لیے آئی ایم ایف جو عمران خان صاحب کے پاس پہنچی اور امیت حاصل کی عمران خان صاحب نے چند اپنی شرح ضرور رکھیں جو آپ کو سوچل میڈیا پریئر فارم پر مل گئی ہوں گی الیکشن ہے یا عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم کو ختم کرنا ہے تو عورت عمران خان صاحب کی کوئی جو ہے وہ ایسی شرط نہیں تھی عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے عمران خان نے آئی ایم ایف کے مہدے کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ میں اس کی مہد کرتا ہوں لیکن یہ چند شرحت ہیں جن کو پورا کیا جائے